دل کی گہرائیوں سے اپنی تازیت کرتا ہوں خاص طور پہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں ہمارے پولیس کی لوگ ہیں ان کی جو امواد ہوئی ہیں یہ ان لائن آف ڈیوٹی ہوئی ہیں یہ اپنا فرض نباتے ہوئے اور ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں خاص طور پہ ڈاکٹر فرکان کا جو کیس وقت اب میں ان کے خاندان سے تازیت کرتا ہوں اور اس کی انکوائری ہم نے کر لی ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو میں نے ڈیریکشنز دے دی ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے شوکاوز کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے اور یہ پروسس بلکل شروع کیا یہ انکوائری ختم ہو گئی ہے اور یہ پروسس شروع ہو گیا ہے جو سزا دینے والا ہے شوکاوز کرنے والا ہے ایک اور انیشیٹیب ہم کر رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے جو مارکٹ پلیسز کھلی ہیں گروسری سٹورز ہم نے کھلے رکھے تھے کچھ اور دکان جو ہیلڈ ریلیٹیڈ اور فوڈ ریلیٹیڈ تھے میں نے ہدایت کی ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ان دکانوں پہ جا کے ان دکانوں کی رینڈم ٹیسٹنگ کرے گا یہ انشور کرنے کے لیے کہ وائرس اس لیے کہ لوگ ادھر ہی آتے ہیں ان جگہوں پہ یہ وائرس پہلا تو نہیں ہے اور اگر کہیں پہ وائرس پہلا ہوگا تو وہاں پہ ایتیادی تدابیر کرنی ہوگی یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ اس دکان کو یا اس جگہ کو بند کیا جائے گا لیکن ایتیادی تدابیر بہت ضروری ہے ایک اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی سمجھے کہ اسے کرونا کے آ رہی ہیں سمٹمز امیڈیٹلی ٹیسٹ کرائے آپ یہ نہ ڈریں کہ ٹیسٹ اگر پوزیٹیو آ گیا تو خدا نہ خواستہ کوئی سٹگما اٹیچ ہو جائے گا میرے ساتھ لوگ مجھ سے ملنا چھوڑ دیں گے یا مجھے حکومت زبردستی اٹھا گی کسی آئیسولیشن سینٹر میں ڈال دے گی یہ میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ اگر آپ گھروں پہ رہ سکتے ہیں تو ہم آپ کو گھروں پہ ٹھہرائیں گے آپ سب کا شکریہ پاکستان زندہ بات